مجھے اگر کوئی کہے نہ کہ آپ سٹیج پر آ جائیں تو میں منع کیا کرتا ہوں کہ بھائی سٹیج کا لفظ نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ آپ ممبر پر آ جائیں تو یہ ممبر ہے ممبر اور پھر صرف ممبر نہیں ہے یہ ممبر مصطفیٰ ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ممبر کا پتہ ہی نہیں کہ ممبر ہے کیا بیٹا طالب علم مجھے دیکھیں بھائی میں نے آج آپ کو اٹھایا نہیں کہ چلو آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں بس بیٹھے رہیں میں بزرگوں سے سوال نہیں کر رہا آپ جو میرے سامنے تشریف فرما ہے آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ لفظ ممبر کا کیا معنی ہوتا ہے اگر کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا روٹ ورڈ دیکھا جاتا ہے مادہ اشتقاق دیکھا جاتا ہے لفظ ممبر جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ نون با را ہے یہ جو ممبر ہے یہ نون با اور را سے مشتق ہے جب ہم نون با اور را کو احراب دیں گے تو بنے گا نابارا نابارا بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں نابارا کا اسمِ آلہ ممبر ہے آلہ سمجھتے ہیں نا جس سے کام لیا جائے اسمِ آلہ ممبر نابارا کا معنی ہے بلندی ایک آواز آئی مجھے واقعی باقی سارا مجمع چھپ رہا کوئی بات نہیں اگر بات ایسی ہو جو تھوڑی سکیل ہو جائے تو خموشی بنتی ہے نابارا کا معنی ہے بلندی نہیں رکھ کر کوئی جلدی نہیں ہے نابارا کا معنی ہے بلندی اب لفظِ ممبر کا معنی ہوگا وہ آلہ جو کسی پشت کو بلندی عطا کرے دیکھیں میں کچھ کہ گیا ہوں حضرت کا جو خطاب تھا میں نے اپنی حسبی استطاعت علم اور بافیدان خاجگان چشتالِ بحیشت کوشش کی ہے کہ ایک جملے میں میں سمیٹ دوں وہ آلہ جس کے توصل سے پشت کو بلندی مجسر آئے نا اسے ممبر کہتے ہیں نہیں میں آپ کی خموشی اور آپ کا ٹھنڈا بولنا مجھے تکلیف دیا میں پھر ارض کرتا ہوں جو وہ آلہ پھر ساتھ لگ جائے ممبر محمد پھر مانا ہوتا ہے مصطفیٰ کے فیضان والا وہ آلہ جس سے کسی پشت کو بلندی ملے آپ لکھ لیں اگر مسلمانوں کی بلندی ہے تو وہ ممبر کے ساتھ ہے آپ بڑا ٹھنڈا بولے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اگر اہل اسلام کی بلندی ہے تو وہ ممبر رسول کے ساتھ ہے اب بدبختی یہ ہے کمبختی یہ ہے کہ میرے جیسے نلائک کم پڑھے لکھے بلکل ککھ نہ پڑھے لکھے ہوئے انہیں ممبر پر بٹھا دیا گیا ہے دعا کریں ممبر پر کوئی بیٹھے تو ممبر کا حق ادا کرنے والا بیٹھا ہو تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آج بڑا عجیب زمانہ ہے کہیں قرآن حکیم کی بیعت بھی ہو رہی ہے کہیں حضور کے صحابہ کی بیعت بھی ہو رہی ہے کہیں آل محمد کی بیعت بھی ہو رہی ہے کہیں حضور کی معرفت نہیں ہے کسی کو آج میں میرے ڈریور نے جو لے آیا ہے ممبر پر مسلم شریف کی ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں نہیں کوئی بات نہیں میں گھر جا کے پڑھ لوں گا مجھے سمجھ آگئی ہے نہیں آپ نے مصطفیٰ کی حدیث پر نہیں بولے تو پھر میں کیسے پڑھ سکتا ہوں جناب میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے شامنے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں حضور نے ارشاد فرمایا بشم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی توجہ ہے جی میں پڑھوں جی شرکار نے فرمایا اور یہ حدیث مختلف ذخیرہ احادیث میں یعنی شیخ الحدیث علمات شیف فرما ہے یہ حدیث مختلف طرق کے ساتھ مختلف ذخیرہ حدیث میں آئی ہے یہاں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا میں محمد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں نہیں میں پھر عرض کرتا ہوں میں مصطفیٰ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں طالبہ کا مجمع ہے سکلین تثنیہ کسی کا ہے مانا یہ ہوگا کہ میں دونوں نہ ہم وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں نہیں میں عرض کرتا ہوں میں پھر عرض کرتا ہوں میں مصطفیٰ تمہارے درمیان نہ دونوں نہ ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک جگہ پہ یہ حدیث ان لفظوں ہیں میں تمہارے درمیان دو برابر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں فرمایا اولہما کتاب اللہ میری امت اس میں سے پہلی شے قرآن ہے آپ قرآن پہ اس طرح بولیں اور آپ چھو کر کے بیٹھویں قرآن پر یاد اس میں سے پہلی شے نہ قرآن ہے قرآن اس میں سے پہلی شے قرآن ہے اور اس میں سے دوسری شے میری اولاد ہے میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن کو نہ چھوڑنا ایک میری اولاد کو نہ چھوڑنا یا رسول اللہ اور فرمایا میری امت سنو جیسا قرآن ہے نا ویسی میری آل ہے نہیں میں الفاظ بدلتا ہوں شاید میں سمجھا سکوں جتنا ضروری قرآن ہے نا نہیں میں عرض کرتا ہوں یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور مجھے آیت سامنے آ رہی ہے قرآن حکیم سے مالک نے سورہ الزمر میں رشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں پیچھے یار اس طرح نہیں میرے ساتھ کرنا فرمایا قرآن عربی غیر ذیعواجی یہ جو قرآن ہے نا یہ اصلن بے عیب ہے نہیں میں پھر عرض کرتا ہوں یہ جو قرآن ہے نا یہ اصلن بے عیب ہے اس کی اصل میں عیب کوئی نہیں مجھے دیکھیں ذرا مجھے میں آپ کو دیکھوں اللہ سورہ نجم میں مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں قبلہ یہ نقش بندی ٹوپی والی حضرت آپ میری طرف دیکھیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں جناب میں ارز کر رہا ہوں کہ سورہ نجم میں ارشاد ہوا وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّتُنْ فِي بَتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَذَكُوا اَنفُسَكُمْ میں اور آپ جب اپنی ماں کے رحم میں تھے تو اس وقت بھی پاک نہیں تھے ہم اپنی ماں کے رحم میں بھی پاک نہیں تھے فَلَا تَذَكُوا اَنفُسَكُمْ نہیں ہم اس وقت بھی پاک اور بولو یار ہم اس وقت بھی پاک نہیں تھے قرآن اصلن بے عیب ہے کوئی بات نہیں میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا میں دوبارہ ارز کرتا ہوں ہم اس وقت بھی پاک نہیں تھے وَاللہُ اَخْرَجَكُمْ مِنْبَتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَ اور جب ہم ماں کے رحم میں سے نکلے ہیں نا تو جاہل ہیں جاہل انپڑھیں اللہ ماں ہم بعد میں بنتے ہیں نا جاہل ہیں وَخُلِكَ الْإِنسَانُ دَعِفَ اور کمزور ہیں موں سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں نا وہ کمرہ بھی وہ جو بیڈ ہے نا بشتر وہ بھی پلید ہے اور ہماری وجہ سے چالیس دن تک اللہ حضور نے فرمایا یہ میری آل قرآن کی طرح ہے میرا خیال ہے میں بات واضح نہیں کر سکا چالیس دن تک ہم جس کمرے میں پیدا ہو جائے نا وہ زچہ بچہ کا کمرہ ہے ماں بھی عبادت نہیں کر سکتی چالیس دن کے لیے میں صدقے جاؤں اس گھر سے کہ جو ماں کی گود میں آئیں جس کمرے میں محمد آئے نا اسے کعبہ سجدہ کریں جہاں علی آئیں وہاں فرشتے تواف کریں اور اگر حسن اپنی ماں کی گود میں پندروے روز زہر کی نماز کے بعد آئیں تو محمد کی بیٹی بیٹے کی ولادت کے بعد مشلے پر آکے بتائیں نہ میرا وجو ٹوٹا ہے نہ میرا روزہ ٹوٹا ہے میں ارض کر رہا ہوں یہ قرآن یہ قرآن اشلن بے عیب ہے حضور نے فرمایا جیسا قرآن ہے ویسی میری آل ہے جیسا قرآن ہے ویسی میری آل ہے اللہ فرمایا انہو لقرآن کریم بیٹا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار مجھے بڑی تکلیف ہوئی آپ کدھر دیکھنے سے یہ قرآن کریم ہے انہا قرآن الفجری کانا مشہودہ شک نہ کرو یہ فجر کے وقت تلاوت شروع ہو جائے تو ملائکہ تلاوت سننے آجاتے ہیں یہ قرآن سے زیادہ سیدھی را دکھائی کوئی نہیں سکتا فرمایا یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن حکیم ہے آپ چھو بیٹھوئے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں یہ قرآن نظارت والا ہے یہ قرآن شفا ہے یہ قرآن شفا ہے یہ قرآن شفا ہے فرمایا یہ قرآن عظیم ہے جیسا قرآن ہے ویسی میری آل ہے آپ ذرا قرآن کو سن لیں پھر میں آل پر قرآن پڑھوں گا نہیں مزا آیا جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنے اوچی سبحان اللہ کا ہو گا فرمایا والقرآن العظیم یہ قرآن عظیم ہے والذی جاء بس صدق یہ قرآن سچا ہے یہ قرآن سچا ہے یہ قرآن سچا ہے انہو لکتاب عظیظ یہ قرآن عزت والا ہے یہ قرآن بڑی عزت والا ہے بھائی بے عزت کو کیا پتا عزت والا کیا ہوتا ہے قرآن بڑی عزت والا ہے اس قرآن کے نہ آگے سے شیطان آسکتا ہے نہ پیچھے سے آسکتا ہے یہ قرآن معصوم ہے یہ قرآن معصوم ہے میں پھر کہہ رہا ہوں یہ قرآن معصوم ہے اگر قرآن پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتے یہ قرآن معجزہ ہے بھول نہ جانا جیسا قرآن ہے ویسا نبی کا گھر ہے یہ قرآن معجزہ ہے فرمایا اگر قرآن پڑھا جائے تو زمین پھٹ جائے پہاڑ راستہ دے دے اور مرد کلام شروع کر دے اس لیے کہ قرآن معجزہ ہے یہ قرآن معجزہ ہے فرمایا یہ قرآن طیب ہے یہ قرآن سچا ہے یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن مجید ہے یہ قرآن حکیم ہے یہ قرآن عظیم ہے ان لڈینہ لاعلی حکیم اوے قرآن بہت بلند ہے علی ہے قرآن لڈینہ لاعلی حکیم قرآن بہت بلند ہے علی ہے قرآن لڈینہ لاعلی حکیم قرآن بہت بلند ہے قرآن فرقان ہے حق اور باطل کو جدا کرتا ہے قرآن فرقان ہے یہ قرآن آشن ہے آپ سن رہے ہیں جناب میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک قرآن ہے ایک میری آل ہے سورہ نحل میں ارشادو آپ قرآن میں ہر شئے کا بیان ہے قرآن میں ہر شئے کا بیان ہے قرآن میں نہیں آگے چل سکتا زائے کر رہے ہیں وقت کو جتنے بندے بیٹھے ہیں میں اتنی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں بیٹھ کر قرآن فرمایا قرآن میں ہر شئے کا بیان ہے فرمایا کوئی خوش کیسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو کوئی تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو فرمایا کوئی چھوٹا ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو مولانا آپ ادھر کدھر دیکھ رہے ہیں میری طرف دیکھیں وَلَا أَشْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ کوئی چھوٹا ایشہ نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو کوئی بڑا ایشہ نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو وَمَا مِن غَائِبَتٍ فِي سَمَائِ وَالْأَرْدِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينَ کوئی غیب ایشہ نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو کوئی غیب ایشہ نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو علماء میرا شبق سن رہے ہیں اللہ فرماتا ہے لَعَالِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ علمِ استِمبَات علمِ استدلال علمِ اشولِ فِقْتُمْهِ قرآن سے ملے گا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّعَام يَا وَاقِمُوا صَلَاطَ وَعَاتُوا زَكَاطَ علمِ فِقْتُمْهِ قرآن سے ملے گا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ انہیں اللہ کے دن یاد کراؤ علمِ تاریخ تمہیں قرآن سے ملے گا اِنَّا قُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِينَ اللہ نے ہر شئے کو اس کی مقدار کے مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں اِنَّا قُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِينَ اللہ نے ہر شئے کو اس کی مقدار کے مطابق پیدا کیا بنایا علم المقادیر یہ قلو یہ عدہ قلو یہ سیر یہ من یہ سوا من یہ کوئنٹل یہ گرام یہ علم المقادیر ہمیں قرآن سے ملے گا شراب مختلف علوانوہ فیہی شفاء لناس علم العدویہ ہمیں قرآن سے ملے گا آپ چھو بیٹھوئے میرا محمد آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کل ہے مواقیت و لناس والحج ان سے کہہ دو یہ حج کے اوقات کا تائین کرتا ہے یہ گھڑیاں یہ وقت علم العوقات ہمیں قرآن سے ملے گا فرمایا مادرزاد کونوں کو یہ کینسر کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا علم العبدان ہمیں قرآن سے ملے گا یہ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے پیٹ میں کیا ہے تاکہ پتا چلے یہ الٹراشاؤنڈ کا علم یہ انجوگرافی کا علم یہ جتنی مشینری اندر کو چیک کر رہی ہے یہ ایم آرائی کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا یہ گندم کا دانا تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں علم ذرات ہمیں قرآن سے ملے گا علم حکایت ہمیں قرآن سے ملے گا آپ چپ کرو میں پھر آگے پڑھتا ہوں والے سلیمان ریحہ غدوہ شہرہ رواہہ شہر اللہ فرماتا ہے سلیمان بغیر کسی انجن کے اپنے مریدوں کے لے کر پھواہ میں اڑ کر مہینے کا سفر بارہ گھنٹوں میں کر کے بتا رہے ہیں کہ ہیلی کپتر کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا ہیلی کپتر کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا یہ بحری جہاز کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا یہ کشتیوں کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا وہ جو مچھلی یونس کو پیٹ میں لے کر دریا کے اندر پھر رہی ہے آپ دوز کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا وَعَذِّن فِنَّاسِ بِالْحَجِ ابراہیم اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو جنگل میں انسانیت آئے اور آ کے یہاں حج کرے اکیلے کھڑے ہو کر اعلان کرو تاکہ قیامت تک بتا چلے بند کمرے میں کوئی بندہ بات کرے اور اسے پوری دنیا سنے یہ سوشل میڈیا کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا بھائی بولو جسے سمجھا رہی ہے بات کی یہ سوشل میڈیا کا علم ہمیں قرآن سے ملے گا تر میہم بھیجارت منسجی چھوٹا سا پرندہ مولانا آپ کدھر دیکھ رہے ہیں یار چھوٹا سا پرندہ چھوٹا سا مو چھوٹی سی چونچ میں چھوٹا سا کنکر اور ہاتھیوں کو کھایا ہوا بس کر کے بتا رہا ہے یہ ایٹم بند کا علم ہمیں قرآن سے ملے بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں فرمایا جیسا قرآن ہے جلاتے کیوں ہوں قرآن کو قرآن کو جلاتے کیوں ہو نہیں تمہیں نہیں پتا اس کتاب کا یہ کیا ہے اگر کائنات دیکھو میری سنو مجھے دیکھو میں اگر قرآن اتنا چھوٹا ہے کہ ہمارا ننہ سا بچہ سینے سے لگا لیتا ہے اور اگر یہ پھیلنے میں آ جائے تو ساری کائنات سمٹ کر قرآن میں آ جاتی ہے نہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں قبلہ میں نے میں نلائق آدمی بہت کم پڑھا لکھا میں نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے لیکن میں کچھی کلاس کی کتابیں کند پر لے کر نکلا تھا میں دوسری کلاس کی کتابیں کند پر لے کر نکلا تھا میں نے میں نے ساری کتابیں کند پر رکھی ہیں لیکن کوئی ننہ سا بچہ یسن القرآن بھی لے کر نکلے تو اسے کند پر نہیں رکھتا سینے پر رکھتا ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے پی ایچ ڈی والی کتابوں کا علم بھی پیچھے رہ جائے گا اگر کوئی آگے کام آئے گا تو قرآن ہی کام آئے گا نہیں دیکھیں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں جلاتے ہیں قرآن کو میں گزارش کروں گا جلاتے کیوں ہو جواب دونا قرآن کا دنیا کا ہر مصنیف جب بھی کتاب لکھتا ہے تو کتاب میں لکھتا ہے اگر خلطی ہو تو مطلع کرو اگر خلطی ہو تو مطلع کرو اگر خلطی ہو تو مطلع کرو دنیا کا ہر مصنیف جب کتاب لکھتا ہے تو کہتا ہے اگر خلطی ہو تو مطلع کرو ساگے چودہ سوشال گزر گئے قرآن کا پہلا شفا کھولتے ہیں تو چیلنج کر کے کہتا ہے علیہ السلام بھی شالق القتاب لارہ بافی باہ کا دودھ بھیا ہے تو خلطی نکال کر نکھاؤ بھائی بولو جسے شمجھ آئیہ بھائیہ نہیں تم غلطی نکال کر دکھاؤ نہیں جلانے کا کیا تو بنتا ہے غلطی آپ غلطی نکالو ہم چل کے مر جائے گے نہیں دیکھیں دیکھیں میری کوئی عرض کرتا ہوں یہ میرے شامدے قرآن ارکیر ہے اللہ شورہ اسرامی ارشاد فرماتا ہے یہ سترہ نمبر دورہ ہے اور یہ اٹھاسی نمبر آئیت ہے آپ جو آئے ہیں نہیں مرد آیا یاربی تو میں نے پڑھنا ہے کہ نبی کا گھر کیا ہے ابھی تو میں قرآن دیکھنا ہوں قرآن کیا ہے پھر نبی کا فرمان ہے جیسا قرآن ویسا ہوسین جیسا قرآن ویسا علی اللہ فرماتا ہے کل لئیت کتھ ماتل انشوف والجن علا ہن یا قوم بمثلی آت القرآن لا یا تون بمثلی بلو کانا با دعا لبا دن زہیرا تم انسانوں کی بات کرتے ہو میں اللہ تمہیں چیلنج کرتا ہوں شارے جین کٹھے کرو شارے جین اور سارے انسان بھی کٹھے ہو جاؤ تو قرآن کی طرح کا لاکھے دکھاؤ اللہ بولے ہو قرآن کی طرح کا لاکھے دکھاؤ نہیں مضایا قرآن کی طرح کا لاکھے دکھاؤ نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے نہیں لاسکتے تو پھر سنو اس طرح کرو مولا کیا کرے فرمایا وَإِنْ مُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسْورَةٍ مِّمْ بِذْلِهِ وَدُو شُهَدَاءُ بِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ مُنْ تُمْ ثَادِقِينَ شارہ نہیں لاسکتے تو ایک صورت لاکھے دکھاؤ نہیں لاسکتے اچھا چلو کوئی بات نہیں ایک صورت تمہارے پاس کرو نہیں صورت تور میں شاد ہوا فالیہ کیوں بھی حدیث ہم نفلی امکان و صادقین چلو ایک آیت لے آو دھڑا گولے ہو ایک آیت لے آو اور شلو ہمارے بیت الخلا کی غلاقت پر بیٹھنے والی مکھی کی تان سارا یورپوں کا ٹھا ہو جائے گا تانگ کی تاشت جو لطایا کیا مجھے اسادلہ نے داد نہیں تھی لیکن آپ سے مجھے یہ طبق نہیں تھی میں پھر ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں ہماری غلاقت پیٹھنے والی مکھی کا بھیپڑا نہیں بنا سکتا یورپوں کا مر بھی جائے گا کیونکہ وہ اللہ نے بنا سکتا ہے شرم نہیں آتی تمہیں اللہ کے بنائے ہوئے مکھی کا بھیپڑا مکلا سکتا ہے قرآن کانا سے لاؤ گیا قرآن ایک منٹ بیٹھا قرآن ایک منٹ بیٹھا ہے قرآن ایک منٹ بیٹھا ہے یا ایک منٹ بیٹھا ہے یا ایک منٹ بیٹھا ہے یا ایک منٹ بیٹھا ہے ساڑھے چونہ سال گدھر گئے پرانسلیشن ہو رہی ہے قرآن اتنم کے اور پرانسلیشن ابھی جاری ہے اللہ فرماتا ہے قرآن پر تدبر کرو قرآن پر یا بولے نہیں میرے ساتھ قرآن پر اللہ نواللکسلیشن صاحب آپ کی نہ دیکھتے ہیں یا رب شائی لوگ تو نہیں ہے اچھا پھر ٹھیک ہے پھر دیکھو جو جھر بڑھیں تو بھی ہے یا یا بلالب پہلتے ہیں قرآن پر تدبر کرو قرآن پر یہ تدبر کیا ہوگا ہے دوبار دوبار میں بیٹا اس طرح نہیں ہماری دوبار 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 کسی جانور کی کوششل دوسائیشن کوچھوچ دوبار اگر آپ سمندر کے سفر میں جائے تو آپ چھٹان چھٹان میں برائیں چھٹان وہ چھٹان دوبار لیکن سمندر کی تہہ کے اندر میں چھٹان کی سپیشن بھی بڑھیں اس بیلڈنگ سے بھی بڑھیں اوپر سے ہمیں نظر آرہی ہے صرف اس لیکن جب ہم اس پر تدبر کریں گے نا اس کا اینج دیکھیں گے نا تو وہ اس پدر سے بیلڈنگ سے بڑی چھٹان ہے پانی کے اندر میں اوپر سے قرآن کی آئیت ہے اوپر سے قرآن کی آئیت ہے دو نظروں میں لیکن جب کسی نے ہوتا لگایا نہ تو پھر پتا چلے گا کہ یہ تو کوئی 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 چھٹان ہے اندر اب دیکھیں شاڑے چھوڑا سر سال سے ٹراسلیشن ہو رہی ہے وَاِنْ کُنْ کُنْ فِی رَيْبِ مِنْ مَا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَابْنَا فَاقُو بِسُورَةِ مِّنْ مِسْلِهِ وَدُو شْوَادَا قُنْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ کُنْ کُنْ فَادِقِينَ آپ چُوہیں وَاحَدْنَا عَقَرْدِ مِنْ جو ہو اس میں جو ہو نَزَلْنَا عَمْنِنْ عَدْنِيَا عَلَابْی MEL傾 اپر меня ہمارے اب بر اگر تم شک میں ہو اش پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندہ خواب پر فہدوں تو پھر لیا ہو بی صورت ممیم کس نہیں اس جیسی ہے شابہ شابہ مدرات کریں میرے بچے تری خیر ہوتے ہیں اس جیسی ہے صورت ودو گلالو اور گلالو شہداء اپنے سارے سنگیوں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ این کن تم اگر تم ہو شادقین سچے ترجمہ ہو گیا ہو گیا ترجمہ بولو کیا ترجمہ ہوا کہ قرآن بے نسل ہے کیا ترجمہ ہوا کہ قرآن میں نے کہا تھا کہ قرآن پر تتکر کروں گا ایک طالب علم سکتہ جلتی کر جم طالب علم کے پاس جلتی کی گنجائش ہوتی ہے لیکن بہت بڑے علماء مجھے سمات کر رہے ہیں اور ایک خانکہ عظیم علمی خانکہ کے قرآن کا یہ پیغام ہے اور ویڈیو کیمرے تین چل رہے ہیں اور پورے دنیا اسلام جب یہ میرا جملہ جانے والا ہے یہ ترجمہ ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ دروشت ہے میری علمی اوقع کی طرح نہیں کہ میں کوئی اس ترجمے میں گلتی ہے نہیں یہ ٹھیک ہے لیکن ایک نیا ترجمہ عشائل پر قوم کو دیا جا شکتا ہے تو کیا ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ سے بات کروں بھائی میرے شاہبوں میرے سرداروں بھائی کنتم فیرائی بھائی مما نزلنا علا اپنی نافات بھائی بھائی ممثلی میں یہ جو ہی ہے طلبہ جان جہاں اسے ضمیر متصل کہتے ہیں یہ ضمیر متصل جو ہے آپ بیٹا کدھر دیکھ رہے مجھے تقلیف ہوئی یہ جو ضمیر متصل ہے یہ اپنے مرچے پر راجی ہوتی ہے ہر ضمیر جو ہے وہ اپنے مرچے پر راجی ہوتی ہے اب ضمیر متصل ہی کے لیے جو مرچے ہیں وہ دو ہیں نزلنا عبد نافات وہ دو ہیں نزلنا عبد نافات نافات عبد نافات اب اب یہاں پہ تمام جمین نے ہی ضمیر کو راجی کیا نزل نافات یہ ٹھیک ہے لیکن کملا نافات ایک قلیہ ہے ضمیر کو راجی ہونے کے لیے فالحال قریب جو زیادہ قریب راجی ہو سکتی ہے اب میں آپ شب کے درمیان مثل ہی کی ضمیر ہوں عبد ناف قریب ہے ہی کی نگل ناف پیچھے ہے عبد ناف قریب ہے میں عبد ناف پہ راجی کرتا ہوں تو اب مانا کیا بنے گا اللہ نہیں مجھے مزایا میں لفت بدلتا ہوں میں پھر کوشش کرتا ہوں آسان کرنے کا اللہ اس آئیت نے فرما رہا ہے زبانے والوں مشتفہ عیب ہے اس لیے قرآن لا ریب ہے بھائی آپ جی سے سمجھ آئیے وہ چوب کیسے بیٹھا ہوا ہے مجھے علماء کی تعید مل گئی ہے کہ میں درست پڑھ رہا ہوں یہ قرآن بے عیب ہے اس لیے کہ محمد لا ریب ہے بھائی مجھے مزا آیا ہے قرآن پک دے آجائے آپ سب یہ مجھے دینا فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یا رسول اللہ کون کون سی فرمایا ایک قرآن ہے ایک میری اولاد ہے تی بیان لک فمن حاج کفی من بادی ما جاکا من العلم یہ قرآن العلم ہے اللہ فرمایا وَمَا يَعْلَمُونَ تَعْلِي لَهُ قِلَّ اللَّهَ وَالرَّاشِخُونَ فِي الْعِلْمِ اگر قرآن عل علم ہے تو نبی کا گھر راشخون فِي الْعِلْمِ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَ ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اگر قرآن ذکر ہے تو نبی کا گھر اہلِ ذکر ہے قرآن وَدَلِّ الْمُتَقِينَ ہے تو مولا علی امام المتقین ہے اگر قرآن طیب ہے فرمایا اگر قرآن طیب ہے اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّ ذِبَانْكُمُ الرِّشَى نبی کا سارا گھر طیب ہے اگر قرآن جید ہے تو نبی کا گھر سید ہے اگر قرآن دیکھیں گزارش یہ ہے اب میں تھک گیا یہ قرآن ہمیں ملے گا کان سے میری گفتگو ختم ہو گئے یہ قرآن ہمیں ملے گا کان سے میرے پاس ممبر پر تین چیزیں لائی گئی تھی ایک قرآن آیا تھا ایک مسلم آئی ہے اور ایک یہ میرا ڈرائیور شیعوں کی تفصیر اٹھا لائیا ہے نامی جلد ہے نوروسہ کلین ہے اہلِ تشیح تفصیر ہے آپ گھبرا گئے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن کہاں سے ملے گا اور تفصیر ہے اہلِ تشیح احباب کی یہ اہلِ تشیح تشیح احباب کی تفصیر ہے یہ لکھتے ہیں کہ یہ میں ایک لفظ بھی اپنے پاس سے نہیں پڑھنا جاتا بلکل لفظن بلفظن اوپر سے دیکھے پڑھنا چاہتا ہوں اہلِ تشیح دوست لکھتے ہیں کہ نبی معظم کے وصال کے بعد یہ دیکھیں حضور کی وفاد کے بعد حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر نہیں میں پھر ارز کرتا ہوں دیکھیں کیمرے چل رہے ہیں یہ بہت پڑا لکھا عدبی ایک آستانہ ہے علمی آستانہ ہے یہ تفسیر نور سکالین ہے اہلِ تشیح دوستوں کی چودہ جلدیں ہیں ڈرائیور غلطی سے لے آیا ہے تو چلو اب لے آیا ہے تو پھر آگئی ہے تو پھر آگئی ہے تو پھر پڑھ لیتے ہیں لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے اوپر سے دیکھ کر پڑے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور مجھے مزا آیا ہے نہیں آپ تھنڈا بولے ہیں مجھے سواد آیا ہے آپ چھو بیٹھے ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آپ کو شمعی نہیں آئی ہوگی تو آپ چھو پریں میں پھر پڑھتا ہوں اہلِ تشیح دوست حضرت یعنی نور سکلین اہلِ تشیح تفسیح کہتے ہیں رسولِ اکرم کے وفات کے بعد حضرتِ ابو بکر کا دور میں آگے پڑھوں جی جنگِ یمامہ ہوئی اس جنگ میں بہت سے کاریان صحابہ شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد حضرتِ عمر حضرتِ عمر نہیں میں آگے چلوں گا حضرتِ عمر اہلِ تشیح احباب لکھتے ہیں کہ حضرتِ ابو بکر کے پاس حضرتِ عمر حضرتِ عمر مجھے مزہ آ رہا ہے یار حضرتِ عمر آئے اور حضرتِ ابو بکر کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مجھے خوف ہے آپ دیکھ رہے ہیں جی مجھے خوف ہے اگر دیگر جنگوں میں یہی حال رہا تو قرآن کا بہت سارا حصہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے حضرتِ عمر کے کہنے پر حضرتِ ابو بکر نے قرآن کو کٹھا کیا شیعہ احباب لکھ رہے ہیں کہ آج اگر ہمارے گھروں میں ہمیں قرآن نظر آ رہا ہے تو وہ عمر کے مشورے سے نظر آ رہا ہے اور ابو بکر کی محنت پر نظر آ رہا بھائی بولو جسے سمجھ آئیے مجھے مزہ آیا ہے بات کا میں تھوڑا آگے پڑھنا چاہتا ہوں تھوڑا آگے پڑھنا چاہتا ہوں آپ سننا پسند کریں گے جناب میں تمہارے درمیان دو ایک جیسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میں پہلی دیکھ رہا ہوں ہمیں کہاں سے مل رہی ہے تو میں ابھی دیکھوں گا دوسری کہاں سے ملے گی آپ تھنڈا بولیں مجھے نہیں مزہ آیا علماء شبان اللہ کہہ رہے اور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آج اگر قرآن ہے ہمارے گھروں میں تو اہلِ تشیر تفسیر میں مفسرین لکھ رہے ہیں کہ وہ عمر فاروق کے مشورے سے ہے ابو بکر کی محنت سے ہے چلو جی اب آگے پڑھتے ہیں ایک صفحہ میں آگے کرتا ہوں یہ دوسرا صفحہ یہ تیسرا صفحہ یہ میرے شامنے آگے ہے اب میں شروع کروں جی وہ کہتے ہیں اب اس کے بعد حضرت عمر کے بعد یہ دیکھیں اوہ بیٹا ہوئے کھاکے کیا کر رہے ہو یار حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان حضرت عثمان حضرت عثمان کا دور خلافت آیا مجھے مزا رہا ہے کہتے ہیں اس دور میں جبکہ بہت ایک جنگی مہمات چل رہی تھی تو قرآن کے پڑھنے میں قرآن کا اختلاف ہوا لہجوں کا اختلاف ہوا لہجوں کا بندے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے تو اس دور میں حضرت عثمان غنی نے یہ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے حضرت عثمان مجھے بڑا مزا ہے گا آگے آگے مجھے اس سے بھی زیادہ مزا آنے والا ہے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں حضرت عثمان غنی نے سارے قرآن کٹھے کر کے ان کو مشترد کر دیا اور آج جو قرآن ہمارے پاس ہے کہ بھلا آج جو قرآن ہمارے پاس ہے اگر ہم اختلاف نہیں کر رہے تو وہ عثمان غنی کی وجہ سے نہیں کر رہے اب بندوں نے حضرت علی سے کہا یا علی آپ ہی تو قرآن دینا یا علی آپ ہی تو قرآن دینا مولا علی نے اسے جھڑک کر کہا چپ کر یہ جو دے رہے ہیں قرآن نہیں تو کیا ہے لکھ لو شیعہ مفسرین کو وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن ہمارے گھر میں ہے تو عمر فاروق کے مشورے سے ہے ابو بکر کی حمد سے ہے اور اگر ہم قرآن کی زیر کی زبر نہیں پڑ رہے تو عثمان غنی کی وجہ سے ہے یہ ہے ہمیں قرآن تو اب نبی کی آل ہمیں کہاں سے ملے گی ابو بکر بھی اگر ممبر پر بیٹھ جائیں حشین اگر آ جائیں اور آ کے کہیں یہ میرا نانا کا ممبر ہے ابو بکر غصفہ نہیں کرتے نیچے اتر کے کہتے ہیں حشین یہ ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے ابو بکر علام بھی آپ کے نانا کا ہے پتا چلا ہمیں قرآن بھی صحابہ سے مل رہا ہے نبی دو شیر سنائیں پھر چلیں اجازت بخش آئیں 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 آئیں